اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب فیریے سے ہوں گے آج میں ہوم میٹ سموسی کی پٹیاں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ جس طرح بازار سے ملتی ہیں ویسے تو ہمارے شہر سے لینے جاؤ تو ملتی نہیں ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر پہ بنا کے اس کو رکھوں اور آپ سے بھی یہ ریسپی شیئر کروں تو آئیے ہم اس کو بناتے ہیں میں نے ہاتھا کلو اس لیا ہے میدہ اس میں ڈال دوں گی چار کھانے کے چمچ گھی کے اور ایک ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی چوین کا اور ایک ٹی سپون میں اس میں بھر کے ڈال دوں گی نمک کا رسپے ذائقہ آپ جتنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں نمک پورا ہو تو یہ پٹیاں ہماری بہت اچھے سے بنتی ہیں اس کو پہلے میں اسے ہی پشک جو ہے اس کو مکس کروں گی ہاتھوں سے مسل مسل کے تاکہ گھی اور چوین اور نمک سارے میدے میں بہت اچھے طریقے سے مل جائے اور پھر اس کو نارمل جو پانی ہوتا ہے اس سے گون دوں گی یہ دیکھیں پہلے ایسے دبا کے آپ دیکھیں گے بلکل یہ مکی بھر کے اس طرح میدہ ہو جاتا ہے تو سمجھے ابھی ہمارا ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھی طرح گون لیں اور میں نارمل واٹر اس میں ڈالوں گی اور میں اس کی بہت اچھی سی ڈو بنالوں گی زیادہ پانی آپ اس میں بلکل بھی نہ ڈالیں کیونکہ جتنی سکت ہو ہم گون دیں گے اتنی پٹیاں زبدس بن کے ہماری آئیں گی یہ دیکھیں بہت ٹائٹ سا میں نے اس کی ڈو بنائی ہے نارم نہیں کیا کیونکہ جب اس کو ہم ریسٹ دیں گے تو یہ خود ہی بہت سوفٹ آٹا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس کو بہت اچھے طریقے سے میں نے بہت ہلکا ہلکا پانی ڈال کے جتنا ہمیں اس میں ضرورت تھی اس کو دقریباً دقریباً پانچ چھ منٹ میں اس کو گون دوں گے انشاءاللہ میں آپ سے سموسے کی اس کی جو سٹفنگ ہے وہ بھی بنا کے آپ سے شیئر کروں گی اور ماشاءاللہ سے رمضان چل رہا ہے رحمت کا اشرہ تو ختم ہوا مغفرت کا اشرہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان میں برکتے ہیں اس میں ان کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے شایاتین جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کو کم فرماتے ہیں کہ ان سب کو زنجیروں میں جکڑ دو جب ان کو جکڑ دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے تو یقیناً انسانوں اور مسلمانوں کی گناہوں میں کمی آ جاتی ہے ویران مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں گھروں میں دینداری کی فضاء قائم ہو جاتی ہے رمضان میں برکتوں والا مہینہ ہے سارا سال ہمارے دسترخوان اسی طرح نہیں بھرتے جس طرح یہ رمضان میں ماشاءاللہ سے اللہ ہمارے دسترخانوں کو سجا دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ریسٹ دے دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے اور اس کو ڈھکی رکھ دیا تھا آپ دوبارہ سے میں اس کو دو تین منٹ اس کو مزید اس کی کروں گی سوفٹ تاکہ مزید ہو جائے اور اب دیکھیں یہ چکاڑ رہی ہوں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ دو ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اگر ہم شروع سے اس کو سوفٹ کر لیتے تو یہ بہت نارم ہو جانی تھی اور پھر پٹیاں جڑ جاتی ہیں ایک دوسری سے میں نائف کی مدد سے اتنا ہی کاٹوں گی جتنا ہمیں پیڑا بنانا ہے اور جتنی ہم نے روٹی بیلی ہے اس کے حساب سے میں سارے کٹنگ کر لوں گی اور سارے چھوٹے چھوٹے بنا کے میں اس کو روٹیوں والا جو رومال ہے اس کے نیچے ڈھک دوں گے ایسی آپ نہ چھوڑیں کیونکہ پھر یہ اوپر سے کشکیس ہی آ جاتی ہے اور جو اس کے اندر جو میں نے لگانا ہے یہ میں نے دوڑا سا آدھا کپ دیا ہے گھی اس میں دو بھر کے چمچ میں ڈاپ دوں گی کھانے والے اس میں کون فلور کے اور اس کی اچھی سی پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں روٹیاں ساری بیل کے میں نے رکھی ہوئی ہیں اور دو تین سیٹ بن گئے ہیں تقریباً چھے چھے ساتھ ساتھ روٹیوں کے اور ہر روٹی پہ میں یہ برش کی مدد سے لگا دوں گی اور ایک دوسرے کے اوپر لگ کے پھر ان کو ہم ایک دفعہ بیلیں گے تو اس طرح بہت زبدس یہ بلکل بھی جو کون فلور جو ہوتا ہے ہم اس میں گئے میں مکس کر لیتے ہیں نا اس سے روٹی چپکتی نہیں ہے اور اتنی زبدس یہ نکلتی ہے یہ دیکھیں اس کو بہت اچھے طریقے سے دبا دبا کے میں اس کو اپیل لوں گی میں رمضان میں کہتے ہوں کہ یہ عورتوں کے لیے بہت قربانی والا مہینہ ہے اور عورتوں کے لیے بہت کمائی والا مہینہ ہے تو اس طرح میں دیکھیں یہ بیل لوں گی اس کی روٹی اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پلٹ پلٹ کے کبھی اس طرف سے اور کافی بڑی ہو جاتی ہے جب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ہماری روٹی اور سموسہ زبدس قسم کا بن جائے گا تو اس حساب سے ہم روٹی بیل لیں گے تو بہت زیادہ دوا میں نے گرم نہیں کرنا ابھی میں آپ کو بتاؤں گی روٹی بیل کے کہ کس طرح میں نے طوے پہ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر کے پھر اس کی جو روٹیاں ہیں میں نے نکالی ہیں بہت ہلکا سا گرم کیا ہے اب اس کے اوپر میں سارا تقریباً سات روٹیاں ہیں اس کے اندر اور میں طوے پہ رکھ دوں گی اور یہ نہیں کہ ہم اوپر سے کلر چینج ہوگا تب ہم اس کو پلٹیں گے ورنہ نیچے سے نشانات آ جاتے ہیں صرف نیچے سے اگر کلر چینج ہو رہا ہے تو اب میں اس کو پلٹ کے اس کی روٹیاں لگ کر لوں گی اور بہت آسانی سے اس کی روٹیاں نکلتی ہیں ساری میں تردیب سے اسی طرح روٹیاں نکال دی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح نکالیں گے خود با خود نکلیں گی اوپر سے میں نے نکال دی ہے اب دوبارہ سے یہ دیکھیں کتنی سبتس طریقے سے کہیں سے بھی روٹی ٹھوٹی نہیں ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ نکل بھی آتی ہے اب دوبارہ سے میں اس سیڈ میں پلٹوں گی اور اس سیڈ سے پھر میں روٹیاں نکالوں گی یہ دیکھیں ساری ہماری جو پٹیاں ہیں سموسوں بھی اسی طرح بن جاتی ہیں تو تمام پٹیاں میں ایسی تردیب سے نکال دی جاؤں گی تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ عورتوں کے لیے بہت کمائی کا مہینہ ہے مرد حضرات بھی کماتے ہیں باہر سے مزدوریاں کر کے گھروں میں لے کر آتے ہیں لیکن اس مہینے میں خاص کر کے اس مہینے میں عورت کی بہت کمائی ہے اور اس مہینے میں عورت کی بہت قربانی ہے مرد حضرات تو بچھے بچھائے دسرخان پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں پکے پکائے کھانے مل جاتے ہیں بنے بنائے شربت پینے کو مل جاتے ہیں کٹے کٹائے پھل مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عورتوں پر بہت زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں بیچاری سارا دن روزہ بھی رکھتی ہیں پیاس بھی لگیوی ہوتی ہے گرمیوں کا موسم چولے پر روٹی بنا رہی ہیں سالر بنا رہی ہے کوئی شامی کواب بنا رہی ہے کوئی فروٹ چارٹ بنا رہی ہے تو کوئی لسی بنا رہی ہے رفتاری کے بعد مرد کو تو نماز کے لیے چلے جاتے ہیں پھر یہ عورتیں برطن سمیٹتی ہیں کچن ساف کرتی ہیں جلدی جلدی نماز پڑھتی ہیں نماز پڑھ کے جب مرد آتے ہیں پھر انہیں کھانا دینا پھر کچن سمیٹنا پھر ایک دو گھنڈے ارام کیا تو سہری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے سہری بنانے کے لیے یہ بہت بڑی کمائی ہے عورتوں کے لیے کیونکہ مردوں نے تو روزے رکھنے ہیں اپنے اپنے عورتوں نے سب کے روزے رکھوانے ہیں اور عجر کمانا ہے تو اس سے پتا چلا کہ عورتیں مردوں سے زیادہ کماتی ہیں اس مہینے میں نیکیاں لیکن بعض مرتبہ بے سبری سے عورتیں زبان چلاتی ہیں عورتیں اس کمائی کے مہینے سے محروم ہو جاتی ہیں تو نہ ہم اس مہینے وہ ہم کمائی کا مہینہ بنائیں بالکل بھی بے سبرے نہ ہوں اور کمائی کا سیزر منائیں خود روزے رکھیں اپنے بچوں کو بھی روزی رکھوائیں اپنے مردوں کو بھی روزی رکھوائیں اور حساب کر لیا گرے کہ دن میں میں نے کتنے پارے ختم کرنے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان مزانے کا صحیح طریقہ تفیق تھا فرمائے یہ دیکھیں میری ساری تقریباً پٹیاں اسی طرح تیار ہو گئے ہیں اتنی سوفٹ اتنی زبردست بن کے تیار ہوئی تھی بہت ہی زبردست تو اس کو زیادہ وہی میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ زیادہ گرم تبے پہ اس کو بلکل بھی نہیں رکھنا اور نورمل سے تبے کو میں جب ڈالتی تھی تو فوراں سے چولہ بند کر دیتی تھی اور ساری یہ پٹیاں دیکھیں کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہیں کوئی بھی ان میں پٹی ٹوٹی نہیں ہے اور ہاں کوئی چھوٹی بڑی ہو گئی تھی وہ میں نکال لوں گی اور ان کو پھر میں پاپڑی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سمو سے تو میں اس شیپ میں کٹنگ کر لوں گی سموزوں کے لئے کچھ میں رول کے لئے سیدھی پٹیاں کٹ لوں گی کافی ساری بن کے تیار ہو گی تھی الحمدللہ اتنی اچھی اتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہیں میری بگنر بچیاں جو مجھ سے سلائی وغیرہ سیکھتی ہیں ان کے لئے یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ ان کی فرمائش تھی کہ ہمیں یہ پٹیاں سکھائیں تو بہت ایزی طریقے سے میں اپنی بچیوں کو یہ پٹیاں سکھا رہی ہوں میری سٹوڈنٹ ضرور اس کو سیکھیں گی انشاءاللہ بنائیں گی اور مجھے فیڈبیک بھی دیں گی انشاءاللہ تو کچھ پٹیاں میں اس شیپ میں کٹنگ کر لوں گی اور دیکھیں کتنی زبردست ہماری پٹیاں آدھا کیلو تقریباً چار سو گرام میرے پاس میدہ تھا ان سے اتنی دھیر ساری پٹیاں بن کے تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اب میں اس کو ڈال دوں گی کر سکتے ہیں اور جو کچھ چھوٹی روٹیاں ہوگی تھی جیسے بیچ میں تھوڑی چھوٹی روٹیاں ہوگی تھی تو میں اس کو بہت باری باری سیکھٹنگ کر کے اس سے ایک اور ریسپی بن جائے گی میں اس کو لگ سے رب دوں گی شاپر میں ڈال کے جب بناوں گی ریسپی تو آپ سے سلوک شر کروں گی اور جو تھوڑی تھوڑی بڑی میں نے چھوڑی ہیں اس کی پاپڑی فرائی کر کے رب دوں گی سموسوں میں چنہ چارٹ میں ڈالنے کے لیے اس کی پاپڑی بڑی زبدرس لگتی ہے ان پٹیوں کو بھی ہم زیادہ نہیں کریں گے ان کو پاپڑی کے طور پر فرائی کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ اتنی اچھی ہماری پٹیاں تیار ہو گئی ہیں اب میں آپ سے یہ دیکھیں میں شاپر میں ڈال کے یہ جو باری سیکٹنگ کیوئی ہے اس کو میں ڈال کے فریج میں ہی رکھوں گی اور یہ میں نے ساری پیک کر دی ہیں اس کو اس طرح پیک کر کے شاپر میں ڈال کے رکھیں زیپ لوگ پیک میں ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھیں اب میں آپ کو سموسی کے سٹفنگ بتاؤں گے کہ اس کو میں کس طرح تیار کرتی ہوں یہ علو میں نے ہی کاٹ لی ہے بارک بارک سے کیوب سے اور یہ مسالے ہیں زیرہ لمک سرک میں اچھا ہے پوٹا دھنیا ہے اور تھوڑا سا اس میں پوٹی لال میں اچھا ہے اور لے دے کے تھوڑا سائل لیا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ اس میں یہ مسالہ ہلکا سا فرائی کروں گی اور اس میں گرین ہری میچ ڈال دوں گی اور پیاس میں نے تقریب بنی بڑے سائز کا چھوٹے چھوٹے سا چوب کر لیا ہے اس کو ڈال دوں گی ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ اس کا گرنچ رکھنا ہے پیاسوں کا اور یہ میں علو والے سموسے آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور چکن والے بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں سٹفنگ تقریباً ہماری تیار ہوگی ہے وہ میں نے چولہ بھی بند کر دیا ہے اس میں علو ڈال کے جی طرح مکس کروں گی اور اس میں ڈال دوں گی میں ایملی یہ اس طرح کی اگر آپ سموسے میں ڈالتے ہیں اس کے سٹفنگ تو بہت مزید دار یہ بن کے تیار ہوتی ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہرہ دنیا اور پودینہ کٹن کر کے تھوڑا سا ڈال دیا فریش اور اس میں ڈال دوں گی دو کنے کے چمچ میں ایملی کا پلپ اس سے ٹیسٹ بڑا زبادہ ساتا ہے اور بہت اچھے اس موسے بن کے تیار ہوتے ہیں تو میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی تو آئیے ہم اب پٹی پہ میں میدے کی لئے بنا کے ایک سیٹ میں لگا دوں گی اور اس کو اس طرح پیک کروں گی اور اس میں فیلنگ اس کی کر دوں گی جو میں نے اسٹفنگ بنائی ہے جو اسٹفنگ اس کی اس میں دو چمچ پٹی میں اس میں ڈال کے آپ اس کی فیلنگ کر دی جاؤں گی سارے سموسے میں اسی طرح بنا کے رکھ لوں گی اور اس کو پھر فرائی کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گے کہ کتنی زبدس یہ پٹیاں ہماری بن کے تیار ہوئی ہیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہیں سارے ہمارے سموسے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور بہت زبدس بن کے یہ تیار ہوئے تھے یہ دیکھیں ایک تفاہ پیر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ اس کو اس طرح لی لگائی اور اس کے اندر سٹرپنگ ڈالی اور اس کو نیچے سے ایسے ہلکا سر پیر دوبارہ سے مہدر لگایا اور اس کو دبا دیا اور یہ سموسے اسی طرح بہت اچھا سے بن کے ہمارے یہ سارے تیار ہو گئے تھے آپ اس کو پھرائی کریں گے میڈیا ہم آج پہ ہم اس کو سموسوں کو فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں بہت زبدس سے ہمارے سموسے بن کے تیار ہوئے تھے اور بہت ہی مزیدار بنے تھے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو لائک شیئر ضرور کی دیئے گا ایک سموس میں نے بیزائن والا بھی بنایا ہے انشاءاللہ میں آپ سے بیزائن والے سموسے بھی شیئر کروں گی تو بہت سارا اپنا خیار رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں اب ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ